میرے لیے بھی ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ کیسے ایک پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف اپنے ہی ہیڈکوارٹر میں کھڑے ہو کر شیشے کے پیچھے یا بلڈ پروف شیشہ ہے یا عام شیشہ ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کل کچھ تصاویر جو اس وقت آپ لوگ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ترہ ترہ کے تفسرے کیے گئے ان تصاویر کے اوپر کل ایسا ہوا کہ ایک بڑی ہی اہم میٹنگ رکھی گئی جی ایچ کیو میں پاکستان کی آرمی کی جانب سے اور اس میٹنگ کی صدارت جو ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید حافظ آسم منیر صاحب کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ان تصاویر سے اور ایک ویڈیو آئی ایس پی آر کی جانب سے ریلیس کی گئی کہ علمائیں اور مشایخ جو ہے پاکستان کے جو تمام مقادب فکر کہ جو علماء ہیں مشایخ ہیں ان کو جمع کیا گیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک بڑے ہی اہم مقصد کے لیے لیکن اس مقصد کو ہم لوگوں نے پسے پشٹ ڈال دیا اور ان تصاویر میں سے ہم نے ایک تصویر نکالی اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ پہلی مرتبہ ہمیں ایسا لگا کہ آرمی چیف بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر علماء اور مشایخ خصاد خطاب کر رہے تھے یہ ایک واقعی میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی اور وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر ایسی ایکٹیوٹیز آپزرف کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی حیران کن بات تھی اور اسی وجہ سے اس تقریب کا جو اصل مقصد تھا جو انتہائی اہمتہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں اس مقصد کو ہم نے بلا کر اور ایک اس تصویر کو کہ بلٹ پروف شیشہ کیوں استعمال کیا گیا پہلی مرتبہ ایسی تقریب کیوں لکھی گئی کیا آرمی چیپ کو خدا نہ خاص تھا کسی سے خوف تھا اس میں ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ جب جی ایس کیو جاتے ہیں یا کسی چوٹی بھی تقریب کے لے جاتے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی چیک کیا جاتا ہے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی چانس نہیں بچتا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ویسا ہتھیار ہو اور یہاں پر تو تمام مقاطب فکر کے بڑے معزز علماء اکرام مشاہد جو وہ موجود تھے ان سے ہم اس قسم کی کوئی چیز کی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے اس کے علاوہ اگر یہ بلٹ پروف شیشہ استعمال کیا گیا ہے جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے اس حوالے سے آئی ایس پی آر کو ضرور کلائرفیکیشن کرنی چاہیے دوسری بات اس حوالے سے یہ چیزیں بھی بڑی ڈسکس ہوئی کہ کیوں آرمی چیف نے علماء اور مشاہد سے ملاقاتیں نہیں کی تو اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ حافظ طاہر اشرفی صاحب اور دیگر علماء اکرام جو ہے مشاہد جو ہے ان کی ویڈیوز آتی ہے اور وہ کلائرفیکیشن دیتے ہیں کہ جناب آرمی چیف نے جب تقریر کی اس کے بعد جمعہ کا خطبہ ہوا جو بریک ہوئی تھی اس دوران بھی آرمی چیف ایک ایک عالم دین کی جائے وہ کسی بھی مکتبہ فگر سے تھے کسی بھی نظریہ سے تھے ان سے جا کے اکیلے ملاقات کی مسافہ کیا ان کا حال احوال پوچھا اور بڑی ڈیٹیل میں ڈسکسن بھی ہوئی تو یہ جو چیمو گئیاں ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ آرمی چیف کیوں نہیں ملاقات کی صرف تقدیل کر کے چلے گے تو یہ ایک غلط بیان تھا اور جن علماء اگر تائر اشرفی کو آپ نہیں سمجھتے میری طرح میں بھی تائر اشرفی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا لیکن اگر آپ آپ بھی نہیں رکھتے لکھتے تو باکر جو علماء اکرام ہیں جنہوں نے ویڈیوز ریلیز کی یا انہوں نے بیان جاری کروائے کہ نہیں ہم سے آرمی چیف نے جمعہ کے خطبے جمعہ کی بریک کے دوران بھی ملاقات کی اور جب یہ تقریب ختم ہوئی اس دوران بھی آرمی چیف نے ہم سے مسافہ کیا اور ہر ایک عالم دین سے مشاہیخ سے جا کر ڈیٹیل میں گفتگو بھی کی تو ان سب چیزوں میں رہ کر ہم نے اصل مقصد کو جس مقصد کے لیے علماء اور مشاہیخ کو تمام مقاطب فکر کے معذل علماء کو جمع کیا گیا تھا اس مقصد کو ہم لوگ بھول گئے تھے اس حوالے سے کلائرکیشن آ چکی ہے کہ وہاں پر علماء کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی البتہ ان ملاقاتوں کی ویڈیوز یا پھر آپ کہہ سکتے کہ تصاویر جاری نہیں کی گئی زائد سے بات ہے آئی ایس پی آر ایک بڑا منظم ادارہ ہے تو وہاں سے جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پورا ڈیکورم ہوتا ہے ایک پوری منیجمنٹ ہوتی ہے تو منیجمنٹ کا فیصلہ ہوگا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں تو تصویریں جاری نہیں کر سکے البتہ اگر یہ تصاویر آ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ لوگ جن کو غصہ ہے جن کے اپنے نو مئی میں گرفتار ہو چکے ہیں کچھ غلص فہمی کی بنیاد پر کچھ واقعی اس میں انوالف تھے خیر یہ میٹنگ کئی اور پہ نہیں جی ایچ کیو میں ہو رہی تھی وہی جی ایچ کیو جہاں پر نو مئی کے دن ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کی طرف سے حملہ کیا گیا بقاعدہ طور پر اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی ایکٹیوٹی ہوئی تھی پہلی بات تو یہ کلیر ہو چکی ہے دوسرا یہ تصویر یہ جو تقریب رکھی گئی اس کا ایجنڈا بڑا ہی اہمتہ لیکن ہم نے اس مقصد کو بلا دیا پہلی مرتبہ ایسا ہوا پاکستان میں کہ آرمی چیف نے ایک بڑا قدم لیا تمام علماء اور مشایخ کو جمع کیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور آرمی چیف نے کہا کہ ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح گروہ ناقابل قبول ہے اور بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف ادم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی جگہ نہیں تو یہ ایک بڑا ہی اہم مقصد تھا ہے جب بھی ایف ای ٹی ایف اور ایسے معاملات پاکستان کے اوپر کوئی تلوال لٹکتی ہے ایف ای ٹی ایف دورہ کرتا ہے پاکستان کا تو انتہا پسندی کے حوالے سے پاکستان کی ریپورٹ افسوس کے ساتھ بہت اچھی نہیں ہوتی میں مذہبی انتہا پسندی کی بات کر رہا ہوں پھر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں حال ہی میں دیکھا پھر سباتی قریب جو ہوا پھر سیالکورٹ میں جو ہوا سر لنکن کے ساتھ واقعہ ہوا تو ان واقعات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ امپیکٹ اچھا نہیں بلکہ بہت برا نیگٹیو ہوتا ہے تو برے اثرات ہوتے ہیں ان چیزوں سے نبٹنے کے لئے آرمی چیپ نے تمام مقاتب فکر کے علماء مشاہد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور بتایا کہ ریاست کے علاوہ کوئی اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکے گا انتہا پسند جو رویہ ہے اس کی مضمت کی گئی اقلیتوں کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ایک بڑی جامع گفتگو ازائی سے بات ہے بہت ساری چیزیں وہاں پر علماء مشاہد جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا بہت اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں ڈسکس چیزیں ازائی سے بات ہے بہت ساری انفرمیشن باہر نہیں آسکتی لیکن ہم نے ایک تصویر کے پیچھے لگ کر جو میں سمجھتا ہوں واقعی میرے لیے بھی ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ کیسے ایک پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف اپنے ہی ہیڈکوارٹر میں کھڑے ہو کر شیشے کے پیچھے یا بلٹ پروف شیشہ یا آم شیشہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی اس کی جیسٹیفکیشن آئی ایس پی آر بہتر دے سکتا ہے میں آئی ایس پی آر کا ترجمان تو نہیں ہوں لیکن مجھے شاید لگتا ہے کہ آرمی کے ڈیکورم میں یا منیجمنٹ میں ایسی کوئی چینجز آئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہو سکتا بارال اس کی جیسٹیفکیشن جو بھی ہوگا وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ہوگا اور اس حوالے سے علماء سے ملاقاتے ہوئی یا نہیں بھی آرمی چیف کی میں آپ کے سامنے تمام پوائنٹس رکھ چکا ہوں آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت کال رکھئے